الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخش چانے والا کوئی حاجت مانگنے والا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو رکعات نفل پڑتا رہے تو فرض رکعات کے ایک سجدے کے برابر نہیں اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا ان کو قبر میں منکر نقیر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اس طرح انتیس دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا یعنی تراوی کے نماز پڑی دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب کیا اصل تو عید خوشی کی عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے باقی جو اداسیاں ہیں ڈپریشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دور جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے تو ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی پھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر میں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گے آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخف فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراک نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراک پڑھتے تھے لیکن اس دن آپ اشراک نہیں پڑھتے تھے غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجوری عام طور پر ہوتی تھی خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے پھر وفوت سے ملاقات کرتے تھے سرداروں سے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا احتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معامل تھا اسلام جعوید بھائی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں دونوں لازمی پیپر ہیں ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دور آ رہے تھے السلام وما ملکت ایمانکم میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اخلاق کو عبادت کی کمی پور نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو پور نہیں اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے تب جا کر ایک موت و دل معاشرہ وجود میں آتا ہے پوری امت اس چیز کا شکار ہے چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہگار اور مجرم بن جاتا ہے صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں پیسہ میں سرخیوں کو دیتا ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں حکومت نہ اہلوں کو دیتا ہوں اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں نہ صرف بخیل لوگ ہیں بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے وفی انفسکم افلا تبسرون ہر آدمی اپنے عیب دیکھے اپنی کمیہ دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے کہ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپ اس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنے نہ ظالم کا ساتھ دیں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا کوئی موہ پہ مل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے فَلْيُسْتِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے فَلْيُعْدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ جو ہمیشہ امانتداری سے کام لیتا ہے کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا فَلْيُعْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی اپنے ہوں غیر ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیر اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے امید تو کبھی چھوڑنے نہیں چاہیے جیسے دیکھیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر آخری حد تک جان مارتا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے پھر باقی جس کے نصیب میں موت ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ لیتا کہ یہ مر جائے گا تو ہم اللہ کی رحمت سے بلکل نہ امید نہ ہوں مایوس نہ ہوں مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے ہمارا جو اس وقت قائد ہے اسے سیاسی بیان نہ سمجھا جائے اللہ کے واسطے میں ایک پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ بہت مخلص محنتی آدمی ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم سب مل کر ساتھ دیں سچائی کا دیانت داری کا انصاف کا اور آپ اس کی نفروں تو کو مٹا دیں تو انشاءاللہ ضرور صبح ہوگی کوئی وجہ ہی نہیں کہ صبح